کیا فلسطینیوں کے لیے اپنی حقوق کے لیے لڑنا جائز ہے کیا ان کا حق ہے فلسطینی ہو یا کوئی اور قوم ہو ان کو اپنے حقوق کے لیے سیاسی جدوجود کرنی چاہیے لڑنا ایک بڑی خطرناک چیز ہے لڑائی کے نتیجے میں قومیں تباہ ہو جاتی ہیں نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں ان کا پورا سٹرکچر ختموں کے رہ جاتا ہے آپ دیکھئے افغانستان میں کیا ہوا ہے ہاں مثل میں بعض لوگوں کو اس طرح کے موقع پر ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں جبکہ یہ ہیرو حقیقت میں اپنی قوموں کی تباہی کے علم بردار ہوتے ہیں کھنڑر بن جاتے ہیں ملک باہر بیٹھے ہوئے اخبار میں خبر پڑھ لینا آسان ہوتا ہے جن لوگوں پر بیٹھ رہی ہوتی ہے وہی اندازہ کر سکتے ہیں تو فلسطین کے لیے بھی پلٹیکل جدوجود کرنی چاہیے اور میرے خیال میں جو اس کے لیے فرمولہ شاہ بللہ نے پیش کیا تھا آج سے چند سال پہلے وہی قابل عمل بات ہے کہ فلسطینی اسرائیل کو تسلیم کر لیں اسرائیل فلسطینیوں کی ریاست کو تسلیم کر لیں یورو شرم کے بارے میں کوئی بین الاقوامی نظام قبول کر لیا جائے اقوام متحدہ نے جب اسرائیل کو وجود بخشا تھا تو اس وقت جو فرمولہ دیا گیا تھا آج بھی وہی حل ہے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے یہ قتل و غارت ہے آپ اس کو کرتے رہیے اس سے آپ اپنی قوم کو تباہ کرتے ہیں اس سے کبھی بھی کوئی چیز حاصل لیں